مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی تاریخ بیش شعبان 1445 عجری با مطابق 1 مارچ 2024 عیسوی باعنوان رمضان کی اہمیت و فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن فضیفی ترجمہ و آواز نصیم سعید تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا بردبار اور بہت عظیم اور بہت بڑا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی معلوم و غیر معلوم نعبتوں پر اس کا شبر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ عرش کریم کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام طرح کے کریمانہ اخلاق سے متصف تھے اے اللہ تو رحمتیں اور برکتیں ناصل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور ان کے دین کی نصرت کرنے والے اصحاب پر حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو کیونکہ جو اللہ کو راضی کرنے والے امور کی طرف سبقت کر کے اس سے ڈرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خوف و خدسے سے محفوظ رکھے گا ہر طرح کے شر و برائی اور ہلاکت و بربادی سے بچا لے گا اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہو اور ارشاد باری تعالی ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی دے گا مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وسیر رحمت کی چادر فیلہ رکھی ہے اور اس میں بہت ساری عبادتوں اور اطاعتوں فرما برداری کے کاموں کو جمع کر رکھا ہے جو دگر مہنوں میں جمع نہیں ہوتی ہے تاکہ مسلمان اس میں کثرت سے حسنات اور نیکیوں کو سمیٹ سکے اور برے اعمال اور حرام کاموں سے دور رہ سکے بلا شباہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کا حکم دیا ہے خواہ وہ واجبی ہو یا استحبابی اللہ سے ثواب اور رضا کی امید میں اس کو انجام دیا جائے اور جس چیز سے روکا ہے اس کی عذاب کے ڈر سے اس کو ترک کر دیا جائے اشاد باری تعالی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ اَوْ اُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور جو کوئی اچھا کام کرے گا خواہو مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ ایمان لانے والا ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی النساء نیجر شاد باری تعالی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جرانچ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا زلزلہ جرانچ رمضان میں فرض اور نفلی نمازیں زکاة فرض ہونے کی صورت میں اور عمرہ جو کہ حج اصغر ہے جیسی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کے عجر ایک حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے بخاری و مسلم برعوایت ابن عباس اس ماہ مبارک میں نو بنو نیکی و احسان امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور مختلف ذکر اذکار جمع ہیں اور سب سے عظیم اور افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے رمضان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشارتوں سے تمام مسلمان خوشی و مسرف نحسوس کرتے ہیں مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہنہ اور مبارک مہنہ سیا فگن ہونے کو ہے یہ ایزا مہنہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اللہ نے اس مہنے کے روزوں کو فرض اور رات کی قیام کو مصطحب قرار دیا ہے جو اس مہنے میں کوئی نیکی کا کام انجام دیتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے مہنے میں کوئی فرض ادا کیا ہو اور جو اس مہنے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا وہ اس شخص کی طرح ہے جو دیگر مہنوں میں ست تر فرائز ادا کیے ہو یہ سبر کا مہنہ ہے اور اس کا عجر جنت ہے یہ غم گساری اور ہمدردی اور بہی خواہی کا مہنہ ہے ایسا مہنہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو کسی روزے دار پر اس میں افتاری کراتا ہے جو اس کے بدلے اس کے گناہ ماف کیا جاتے ہیں جہنم سے اس کی گردن آزاد کی جاتی ہے اور اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب بھی ملتا ہے البتہ اس کے عجر میں سے کچھ بھی نہیں کرتا صحیح ابن خزیمہ آسمان اور زمین رمضان کی آمد کی تیاری کرتے ہیں اور نیک دل اور پاکیزہ نفوس اس بات کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں تو وہ قرآن کریم کو اخذ کریں اس کی برکتوں کو سمیتیں اس کے انواروں تجلیات سے فیدہ اٹھائیں اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کا تذکیہ اور تفہیر کریں اور اس کی عطبیز ہواوں سے اپنی مشامع جان کو مؤتر کریں اس میں موجود فضل و کمال کی عالی مدار اجتائی کر سکیں اور قرآن جس عالی درجے کی تربیت کرتا ہے جہاں تک کوئی کتاب اس سے قبل نہیں پہنچی اس پر فائز ہو سکے یہ قرآن کریم مختلف طریقوں سے انسانی نفوس میں گھر کرتا ہے کبھی ترغیب کا اسلوب اپناتا ہے تو کبھی تخویف کا کبھی اقل کو خطاب کرتا ہے کبھی جذبات کو کبھی دلائل قاطعہ اور ایسے براہین کے ذریعے خطاب کرتا ہے جہاں تک انسانی اقل کی رسائی نہیں ہوئی ہے اور کبھی ہدایت کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے تاکہ باطل افکار و نظریات انہیں گمراہ نہ کر سکے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ قرآن کریم انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور عظیم معجزہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے انبیاء میں سے ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس پر انسان ایمان لے آئے اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گو بخاری پر روایت ابو حریرہ ماہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اسی مہینے میں دلوں پر قرآن کی حکومت اس کا غلبہ اور خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے کیونکہ روزے کی وجہ سے برائی کی طرف مائل کرنے والی محرکات شہوتوں اور گناہوں پر آمادہ کرنے والے اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں جسم کی خواہشات سرد پڑ جاتی ہیں روح کے مطالبات اور تقاضے قوی اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور خیر و بھلائی کے محرکات انسان پر غالب آ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خیر کے کاموں کی جانب بڑھنے لگتا ہے جو کہ اس کا مقصد حیات ہے اور برائی سے باز رہنے لگتا ہے جس سے اسے ڈرائیا گیا ہے لہٰذا اس مہینے میں بگذرت قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر ہمارے دل پاک صاف ہو تو ہم کبھی بھی اپنے رب کے کلام سے سیر نہ ہو مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میرا سارا دل گزر جائے اور بھئی قرآن بول کر نہ دیکھ سکو اسے بحقیم رویت کیا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی عجود و کرم کی عسطوں کا ذرا تصور کرو کہ جنت میں داخلے سے پہلے ہی اس دنیا کی مدت میں ہی ہر وقت اہل جنت کے لیے کیسے وہ نعمتوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اشیاء کی تجدید کرتا رہتا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا رمضان کے لیے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے اسے تبرانی نے موجم عوسط میں رویت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع رویت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے پھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیاطین باند دیا جاتے ہیں بخاری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع رویت ہے تو جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازے کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازے بند نہیں کیا جاتا اور پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طلبدار آگے بڑھوں اور اے شر کے طلبدار اب رک جا اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے جانے والے بندوں کی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے لہٰذا اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے جامع ترمیجی شیاطین کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے تاکہ امت محمدیہ کے روزوں کو برباد اور خراب نہ کر سکے لہٰذا ہر گناہ سے توبہ کر کے ماہ رمضان کا استقبال کیجئے اللہ آپ سب پر رحم فرمائے اتنے لوگوں کو یہ مہنہ ملا لیکن اس کے بعد والے مہنے نہیں ملے آپ کے پاس جو مال و جائداد ہیں ان کی زکاة ادا کیجئے یہی زکاة جہنم سے آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی قبل اس کے کہ یہ مال آپ کے وارثوں تک منتقل ہو جائیں اور ان کے ذریعہ آپ مجاہ سے دوچار ہو کیونکہ جو آدمی اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو اگر وہ مال نقصی و قیش کے شکل میں ہو وہ گنجہ ازدہ بن کر اس کے سامنے آئے گا اسے اپنے دونوں جبروں سے پکڑے گا اور اسے چوشتے ہیں اس کے اندر اپنا سارا زہرت ڈال دے گا اور اگر وہ مال چوپائی کی شکل میں ہو وہ یہ چوپائے اسے اپنے پہروں سے رونتیں گے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور یہ اس دن ہوگا جو دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا جیسا کہ سید بخاری و مسلم میں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو اللہ صدر اور آدمی دیکھ لیکن اسے قل یعنی غزر قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے اور اللہ صدر تے رہو بے شک اللہ تمہارے عمال سے باقبر ہے اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فرموش کر دیا تو اللہ نے انہیں ان کی ذات کی طرف سے غافل کر دیا وہی لوگ فاسق ہیں اللہ میرے لئے اور آپ سب کیلئے قرآن کریم کو برکت کا ذریعہ بنائے اور سید المرسلین کے طریقے اور شہداد سے فیدہ پہنچائے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے اور جو سب سے زیادہ علم و معرفت والا ہے وہ اپنے پروردگار کی حمد و ثنہ بیان کرتا ہوئے اس کا شکر بجا لاتا اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوئے اس سے مقصرت طلب کرتا ہو اور ہر طرح کی خیر و بلائی پر اس کی تعریف بیان کرتا ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے کہ اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور روشن کتاب قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ان کے اثار پر رحمت و سلامتی نازل فرماؤں حمد و سلات کے بعد اللہ سے درتے ہوئے کتاب و سلط کو مضبوطی سے تھام لو عجر و ثواب سے صرفانچ ہو جاؤ گے اور عذاب سے نجات پالو گے مسلمانوں دنیا کے ساد و سامان اور اس کی فانی لذتوں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوش ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے کتاب میں اس طرح کی بعض چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطین المقنطرات من الذهب والفضہ والخیل المصومت والانعام والحر ذلك مکاع الحیات الدنيا واللہ عنده و تم المعاب لوگوں کے لئے خائشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے یعنی اورتوں کی محبت بیتوں کی محبت سونے اور چاندے کی خزانوں کی محبت پلے ہوئے گھوڑوں چوپائیوں اور کھیتی کی محبت یہ ساری چیزیں دنیا وزنی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے علی عمران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا شیرین اور سر سبز و شاداب ہے اللہ اس میں تو میعہ کے بعد دیگر بھیجنے والا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچ کر رہے ہو کیونکہ بلے اسرائیل میں رونما ہونے والا پہلا فتنہ عورتوں کاہن تھا امام مسلم لیکن یہ بات ذہن نشیر ہے یہ دنیا کی نعمتیں عارضی فانی اور خطر ہو جانے والی ہیں لہذا وہ چیز جو حقیقی معنی میں خوشی اور مسررت کی حق دار ہے یہ وہی برکت و رحمت ہے جسے اللہ نے آپ کے اس مہنے میں مختلف عبادتوں کے صورت میں نوازا ہے انشاءد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں تمہارے رب سے نصیحت اور دنوں کے روح کی صفات تمہارے پاس آئیے اور امام داروں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں سورہ یونس اللہ کے بندوں احسان و بھلائی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں حدیر شریف میں ہے کہ میرے لئے کمزور کو ڈھونڈو کیونکہ تمہارے کمزوروں کی دعاوں کی وجہ سے روزی ملتی ہے اور تمہارے مدد کی جاتی ہے اسی ابو دعوت نے بحوالہ ابو دردار عویت کیا ہے درد و سلام بھیجو تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک اللہ نے اس کا حقوق دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرتے رہو اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نزل فرما اے اللہ تم فلفائی راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا تمام صحبہ اکرام اور قیامت کے دل تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساسا تقلی رحمت اور حربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما تیل اسلام کے دشمنوں کو انشت و نابود کر دے اے اللہ تو اپنی کتاب اور اپنی نبی کی سنت کی ہر وقت مسرت و مدد فرما اے سارے جہانوں کے پالانہار اے اللہ تو ہمارے اول و آخر سارے قناہوں کو بلکل معاف فرما دے اور تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر فرما دنیا کی رسوائی اور آخرت کی عذاب سے ہمیں بچانے ہم تو سے خیر و برکت والے امور کی اتداء و انتہا پر اول و آخر کا سوال کرتے ہیں اسی طرح جلطن فردوس کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوج شبطان کے مقبط فرما ہمیں اور ہمارے اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما اے اللہ تو دشمنہ نے اسلام کی چالو اور سادشے کو ناکام بنا دے جنہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ان کے مکروفیر کو ناکام بنا دے یا قویل یا متیل یا عزیل اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بھلائی مزمر ہے ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما اور انہیں صحت و آفیت مرک اے اللہ تو علی آہد کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بھلائی مزمر ہے اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اے اللہ تو ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر و بلا سے محفوظ رکھ اسے شر پسندوں کے شر اور کافروں کی چالوں سے محفوظ رکھ اے اللہ تو ہماری فوجوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو مسلمانوں سے مسائب و مشکلات کو دور فرما دے اور مسلمانوں کی حرمت والی جگہوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو مسلمانوں کے خون مال اور عزت و عابروں کی حفاظت فرما ان کے معاملات کی کوئی نگرانی کر دشمنوں کو ان پر مسلک لکر انہیں نفس کی برائی سے پناہ دے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرما اور جہنم کی آجاب سے بچا لے بے شک اللہ انصاف بحسان اور شداروں کو معلی تاؤں دینے کا حق دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپس اددا فعال وہ سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیب کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرلو